چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے زیادہ سنے غور سے کہ جمندہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے اچھا فرشتے میں سے فقط جبریل علیہ السلام کو تلاوت قرآن کی سعادت حاصل ہے باقی فرشتے قرآن نہیں پڑھ سکتے وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں ومن اندہو لا يستکبرون عن عبادته جن رات اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کے لئے افتار نہیں ہے مگر قرآن اللہ نے انسانوں کو جنوں کو آتا ہے یہ وہ نعمت ہے اس کو فرشتوں میں سے فقط حضرت جبریل علیہ السلام کو پڑھنے کے ساتھ ہے کہ انہوں نے نویل اسلام کو پڑھ کے بھی سنایا اور دور بھی کیا باقی فرشتوں میں سے نہیں اس لئے جو بندہ کام خود نہ کر سکتا ہو کہیں ہوتا دیکھے تو اسے وہ اچھا لگتا ہے پسند آتا ہے بات سے نمیز آگی نا اس لئے جب کوئی بندہ قرآن مجھے کی تلاوت شروع کرتے ہیں نا تو فرشتے فوراں وہاں نازل ہونا شروع جاتے ہیں کہ بھئی پڑھ تو نہیں سکتے تو ہم سنے تو سی اللہ کا قرآن تو فرشتے وہاں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ ان کا جہاں لائن بن جاتی ہے عرشوں تک تو یہ تو حدیث پاک پہلے بھی پڑھی لیکن ایک اور حدیث پاک پڑھی اور وہ یہ کہ بسوقات انسان سکون کے ساتھ تسلی کے ساتھ اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے تو فرشتے اس کاری کے قریب ہوتے 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 حتیٰ کہ اس کے موں کے ساتھ اپنا موں ملا دیتے ہیں حدیث پاک کہتے ہیں اتنے فرشتے یعنی فریفتہ ہوتے ہیں نا اس پہ کہ شوق میں اللہ کا قرآن سننے کے اس بندے کے موں پہ اپنا موں رکھ دیتے ہیں اب مجھے یہاں سے ایک بات یاد آئی امام عاصم کوفی رحمت اللہ علیہ ایک بڑے کاری گدرے ہیں مدینہ طیبہ میں کچھ حرصہ رہے تو وہاں پر ان کے موں سے خوشبو آتے تھے لوگ بڑے حران ہوتے تھے کہ بھئی پتہ نہیں کاری صاحب مشک استعمال کرتے ہیں یا ہمبر استعمال کرتے ہیں یا کوئی چیز موں میں رکھتے ہیں کہ ان کے موں سے اتنی خوشبو آتی ہے یا تلاوت کرتے ہیں موں سے اتنی خوشبو آتی کہ لوگ حران ایک دن ان کا ایک خادم تھا شاگر تھا اس نے کہا کہ حضرت آپ کیا چیز استعمال کرتے ہیں ایسی خوشبو آتی ہے کہ بس ایسی خوشبو ہم نے سونگی گئی کیا آپ اپنے موں میں کوئی چیز رکھتے ہیں انہوں نے کہا بلہ اللہ کی قسم میں تو اپنے موں میں کوئی چیز نہیں رکھتا اس نے کہا یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے تو پھر انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہنے لگے کہ ایک مرتبہ خواب میں مجھے نبیل اسلام کا دیزار نصیب ہوا تو نبیل اسلام نے فرمایا کہ آسم تو اللہ تعالیٰ کا قرآن اتنے اچھے انداز سے پڑھتا ہے لاؤ میں تمہارے لبوں کو بوسا دیا تو خواب میں جب سے نبیل اسلام نے میرے لبوں کو بوسا دیا اس وقت سے میرے موں سے خوشبو آتی ہے